موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ نترت اس پر جرور کوئی گوھر کرے گا لیکن میرا یہ ہمیشہ سے ماننا ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مریادیت بھاشا کا استعمال ساماج میں کام کرنے والے مکتیوں کو کرنا چاہیے ویسے رمیش چندر تومر پرانے کیڈر کے کارے کرتا ہے میں یہاں مہامنٹری تھا وہ وہاں جلال دیکھو سمیں تھے یہ بیس ورش پیدے کی بات ہے اس کے بعد کئی بار سانسد بنے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ کیسے انہوں نے یہ بات کیا ہے رمیش چندر جی میں بول رہے ہیں کہ دھولانا کو مولانا ویدانسہ بابلنے سے روک لو کیا مطلب ہے ان باتوں کا دھولانا اور مولانا یہ بات نہیں کرنی چاہیے میں سمانتا ہوں مریادیت بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے اور وہ بڑے سینئر لیڈر ہیں بڑے سمجھدار بھی ہیں اس دیش کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں وہ پنچائت میں بیٹ چھپے ہیں کئی بار تو مجھے لگتا نہیں ایسا کہا ہوگا لیکن اگر کہا ہے تو نیتر تو دکھ جنا سکتے ہم اس پر ابنشیف جی دوبارہ جعویز راہو کا ذکر کروں گا میں لیکن جعویز راہو کا ذکر سے پہلے اس بے بار کر لیتے ہیں جو سمجھدار بیجے پی میں بات کر رہا ہوں جو یہ رمیش چندر تمہارے ایک سانسد ہے پرانے برشت نیتا ہے اگر وہ ایسی بات کریں کہ ہندو کو بیج نہیں ہے جو بیجے پی کو ووٹ نہیں دے گا یا پھر وہ یہ کہہ رہے گے دولانا بدان سمہ مولانا سیٹ بن جائے گی کیا مانتے ہیں بیسے ایک سمجھدار بیٹی اگر ایسی بیان دے رہا ہے بہت پرانہ نیتا راجیتی پریپکتہ ایسی چیز سے رہے ہیں کہ کئی بار وہ گاجی آباد سے دو یا تین بار لوگ سمہ سے سانسد رہے ہیں آج وہ لوگ سمہ چار بار چار بار سانسد رہے ہیں میں سممانی ساتھی بتا رہے ہیں چار بار سانسد رہنے کے بعد اگر وہ بیدان سمہ لڑ رہے ہیں تو اس طرح بڑا دوبار کے تو کچھ ہو نہیں سکتا آگے دیکھیں کہ جو سروتی سدن کا میمبر رہی چکے ہوں اور وہ بیدان سمہ لڑ رہے ہیں اور اس طرح میں جانے کے لیے اور کچھ بھی تیرے کی باچہ اور کچھ بھی اپیوک کر سکتے ہیں ایسے لوگ سمہیں سانسد رہنے کی آب سکتا ہے ایسے ہی چار بار کے سانسد ہریانہ میں ہریانہ میں سانسد رہے افتار سنگھ مڑا دار آج وہ بجفنہ در آکے چراب لڑ رہے ہیں میرا پر بیدان سمت ان کے ہاں نہ کوئی پتکہ کے ڈر ہے نہ کوئی پتکی گریمہ ہے یہ کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمہ لڑ رہے ہیں سانسد نہیں کینڈری منتری نہیں پردان منتری نہیں بھی پردان منتری جی کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی کہ سکتے ہیں ایسے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں آپ آپ ویشہ سے بھٹک رہے ہیں ویشہ جی اس میں پردان منتری کہیں پردان منتری جی کا نام اس میں پیچھ میں آپ نے کیوں گزیٹ لیا پردان منتری جی ساڑھے بارہ ورش گجرات میں وکاس کے پت پر گجرات کو ڈال کے ساری گجرات میں آج تک گجرات میں آج تک اس کے بعد دنگا نہیں ہوا ابشید جی اگر میں گجرات دنگوں کی ذکر کروں اور وہاں اس کے بعد کا ذکر کروں تو آج تک دنگیں نہیں ہوا ہیں آپ عشیان ترمت کریں گجرات ہے آپ مجھے تک سی میت رہے ہیں چلی آپ سے بوچھتا ہے آپ اب گجرات کا ذکر کر دیں گجرات جو پرتیاشی ہیں تھانا باؤنس جاوید آلام صاحب وہ کہتے ہیں دیکھیں چکروری جی میں نے آپ کو پہلی کہا کہ جو کل کا بیانہ ہے کل آپ میرا سوال سکتے ہیں وہ بیان کل کا نہیں ہے وہ آر ایڈی سے جوڑا بیان ہے وہ پرتیاشی میں آپ اس کے نیندہ کرو نا میرا سوال سنیا وہ جناب کہتے ہیں کہ اگر آج ہندوستان میں مسلمان کو کسی چیز کا دکھ ہے تو وہ پاکستان کے بڑھ جانے کا دکھ ہے بھائیہ بتائیے کون سا مسلمان نے کہا کہ اس سے پاکستان کے بڑھنے کا دکھ نہیں ہے کسی بھی مسلم سوال کے آدمی کو کوئی دکھ نہیں ہے ہم لوگوں میں رہتے ہیں سب سوال کے لوگوں میں رہتے ہیں میں نے کل کے بیان کے اگر کل کے بیان کے سے لہوا آپ کے پاس کوئی بات ہے کل کا بیان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں وہ کل کا صرف بیان نہیں ہے جاوید رہا ہے آپ کے ایڈیلوڈی کا جو آر ایڈیلوڈی کی بات کر رہی ہے جو بات کر دیا سارے سمبردائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس کے سوال ہے یہ ڈیلوڈی کی بات کر رہی ہے جاوید رہا ہے جاوید رہا ہے اس سے پہلا کوئی بیان ان کا کس طرح کا کبھی آیا نہیں ہے آیا نہیں ہے تو جاوید رہا ہے جاوید رہا ہے جاوید رہا ہے جاوید رہا ہے بہت نیندنی ہے بہت ہی چنتہ کا وشہ ہے اور جو سانسد مہدے نے جو یہ بات کہی ہے یہ بھی ایک شیم کی بات ہے ہم سبھے سماج کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی ذمہ دار ناغرک کے طور پر ہم لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس بات سے ایک چیز یہ اور ثابت ہو جاتی ہے جاوید رہا صاحب ہوں چاہ سانسد مہدے ہوں انہوں نے جس طریقہ کا بیان دیا مولاہم سنگھ آدھا کو ابھی ذکر کرنا چاہے میں میں بالکل مہدے ہوں میں بتاؤں گا جو سانسد چار بار دیش کی جب بلاکار کا ایک دینے آیا دیکھیں دیکھیں بلکل لڑکے کر دیے دیکھیں جہاں تک سانسد صاحب کا جو سماد آیا یا جو بیان دیا اس سے ان کی مانسکتہ کا پتہ لگتا ہے کہ وہ سب سے سماج کو باٹنا چاہتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں مہیں آؤں گا پہلے جو جایوید راو اور صاحب کا ذکر آیا اور دوسرے تومر صاحب کا بات آیا کہ دیش کی اتنی بڑے پنچائت کے چار بار وہ صدد سے رہے انہوں نے کیول سماج کو باٹنے کا جو بیان دیا وہ ایک اچھی بات نہیں ہے دوسرے ان کی اس مانسکتہ کا بھی پتہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور راج کرو شاید اس سے انگریز تو چلے گئے ان کی مانسکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں میں رہ گئی وہ بھی آج دیش کو پھوٹ ڈالو اور راج کرو کے نیتی پر چلتے ہوئے سماج کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جہاں تک ماننیے راشتے دیکھ شمانے ماننے ملائم سنگی آدف جی کے بیان کی بات ہے وہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا جس کا زیادہ سنگیہ وہ بیان ایسا نہیں تھا دوسری میں آپ کہہ دوں کہ وہ بیان ایسا نہیں تھا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا وقتگت کسی اور وشم میں بیان رہا ہو ہاں آپ بچ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ پارٹی کے لوگ ہیں اور آپ دیکھش کے خلاب کیسے بول جائیں گے دربھاگے اس دیش کا یہی ہے کہ آج لوگ اپنے سوارتھ کی خاتر سچ بولنے سے بھی گرویج کر رہے ہیں ایک دل کا یہ حال نہیں ہے سبھی دلوں کا یہ حال ہے آپ کے پاس پھر آ رہا ہوں میں کہہ نام آپ کا سباز شرما جی سباز جی بی ایس پی کے ایک پرتیاشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس والے ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگانا چاہتے ہیں وہ اس سے ووٹ کا عدیقار چھیننا چاہتے ہیں بھئی کیوں ایسا محسوس کر رہا ہے یہ انرگل بیان ہے ساری دنیا جانتی ہے راشتری ہے سوامسیوک سنگ ایک سانسکرتک ساماجک سنگٹھن ہے جو اس دنیا کے ایک طرح سے ہندوت کے وچار کو لے کر آگے بڑھتا ہے کام کرتا ہے کہ سماج جو ہے وہ ٹھیک پرکار سے سانسکاریت روپ سے ساماجک روپ سے ہندوت تو اس دیش کی آتما ہے ہندوت تو اس دیش کے سانسکار ہیں ہندوت میں ہم پیدا ہوئے ہیں یہ دیش ہندووں کا ہے اس میں کیا لکھئے ہیں یہ غلط بات ہے یہ دیش سب کا ہے یہ دیش سب کا ہے یہ بہت غلط بات ہے اگر ایسے منصب کا ہے ہندوستان کے اگر نیت ہے اور یہ بیانے کیونک ہندووں کا دیش ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ دیش سب کا ہے سب کا دیش ہے سمیدھان ایک ہے اس سمیدھان کے انترکت ہم سب لوگ آتے ہیں یہ دھرم ساپیکش ہو کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میں نے ٹیکہ لگایا ہوا ہے سپوز وسی صاحب یہاں دہاڑی رکھ کر آتے تو میرے ٹیکے کو بھی آپ دھرم سے جوڑ دیں گے میں ہندو ہوں میں تلک لگاتا ہوں میں پوجا کرتا ہوں میں چوٹی رکھ سکتا ہوں اس سے کیا مطلب ہے یہ ہندو تو ہے یہی اسی کے لیے ساماجک کامے بلکل نہیں ہے مسلمان پڑھے مسلمان یہاں راسترووادی ہے ہر آتنکوادی مسلمان نہیں ہے ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہوں کہ ہر بار ہر آتنکوادی وہی پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ نکلتا ہے ایسا کیا ہے بھائی میرا یہ بھی پرشن ہے یہاں پر تو ایسا نہیں ہے سنگھ ایک راسترووادی میرا ایک منٹ بس سنگھ ایک راسترووادی سنگٹن ہے وہ ہے سانسکرتک سنگٹن ہے وہ سماج کے وکاس کے لیے سماج کے انہین کے لیے یہ کام کرتا ہے اور وہ راسترووادی سنگٹن ہے چلے عبشق جی آروپ آر ایسس پر ہے اور لگتے رہے ہیں کانگریس بھی لگاتی رہی ہے سماجوادی پارٹی بھی لگاتی رہی ہے اور آج جو اگر آج بی جے پی کو اگر تمام آنیدل گھیر پاتے ہیں تو آر ایسس کے ایجنڈے کے آدھار پر گھیر پاتے ہیں کیا آر ایسس ایسا چاہتا ہے جس چیز کا ذکر یاکوب قریشی نے کیا دیکھئے آر ایسس پونٹیا اس دیش کو ایک جو پرتنا نہیں چاہتا یہ ابھی ہمارے سمانے ساتھی سمانے چیئرون صاحب نے اپنے مو سے کہا کہ وہ ہندوکت کی بات کرتا ہے وہ ہندوکت کی بات نہیں کرتا وہ دوسرے کی لڑانے کی بات کرتا ہے میرا سوال ہے سمانے کی بات نہیں کرتا ہندوکت کی بات کرتا ہے اب رپا کری آمی ریشنی ہے اب میں کہتا ہوں کہ میرا سوال ہے چار سو تین ویدان سوال اکتا پردیش کندر ہے کیوں مسلم سوال کا ایک ویدان سوال اکتا ٹکٹی کم نے کیا کیوں ایک ویدان سوال ایک ویدان سوال کا اکتا ہے ابھیشاق جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی ایک ایسا مطلب ایک بھی اگر اچھا مسلم کارے کرتا ہوں نے مل جاتا تو ٹکٹ ضرور ہے اکتا پردیش میں ایک بھی ویدان سوال میں مل جاتا مسلم سوال کا اچھا ہاتھ میں نہیں تھا انہوں نے بھاٹی جنتہ پاٹی نے سانسد تو راجزبہ کا مسلم بنایا مکتا رباس نکوی کیوں انہوں نے اکتا پردیش میں ایک بھی ٹکٹ مسلم سوال کو نہیں دیا مکتا رباس نکوی ہمارے پرانے کارے کرتا ہیں مکتا رباس نکوی تو سنگ کی شاہوں میں یہ سوال جائز ہے ابیشیق جی آپ کا سوال جائز ہے اور سباز جی آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کیا واقعی میں کارے کرتا نہیں تھے یا پھر صرف ایک دھرم کی طرف جھکا ہو جا رہا ہے بی جی پی کا نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تیار کرنا اور نہ کرنا یہ کچھ نہیں ہے چناؤ میں تو جس سمیں چناؤ آتا ہے اس سمیں پرتیاشی اپلائی کرتا ہے اور اس کے بارے میں سروے کیا جاتا ہے سماج اسے کتنا چاہتا ہے ہندو مسلم کو چھوڑیے میں بتاؤں اس سے الگ چھوڑیے یہ ماتر شکری جو راندی بھارتے جنتا پارٹی ماتر شکری اور مہیلہ سرشکری کرنے کی کرتی ہے اس کو یہ بھی گمراہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں مجفنگر میں بیٹھا ہوں مجفنگر میں میرے سممانی دونوں ساتھ یہ سب پھوچھنا چاہتا ہوں ایک مہیلہ کو ٹکٹ دیا کیا آج اتہ پردیش میں اور اتہ پردیش کرنے مجفنگر میں صرف لوگ دل نے راستے ارجہ سے ارجہ سے ارجہ سے ارجہ سے ارجہ سے اور چھوڑی جی کچھوڑ مہیلہ چناؤ لڑ رہی ہیں یہ مہیلہ سچتری بات کرتے ایک ٹکٹ مجفنگر میں کوئی جناب آئے تھے آپ کے پردیش لیول کے شاید اور مغلوں کا وہ بخان کر رہے تھے کیا معاملہ تھا دیکھئے وہ ہمارے پارٹی کا علیہ میں سمکشہ کرنے کے لیے آئے تھے عرشد خان صاحب وہ اپنا تھوڑا سا پورانا ہمارا جو اتحاس رہا ہے ہندوستان کا جو اتحاس رہا ہے اس پہ روشنی ڈال رہے تھے اور وہ اس نظریے سے روشنی ڈال رہے تھے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان کے اتحاس کو تور موڑ کے پیش کر رہی ہے اس کے بارے میں وہ اس کو پربھائشت کر رہے تھے اس بات کو جانکاری دہے تھے کہ ہمارا پرکو کا اتحاس کیا رہا ہے ہندوستان کی ایک تا کے لیے تو بس وہی اتحاس میں جا رہے تھے موڑوں کا ذکر کیوں ہو رہا تھا بسی صاحب یہ بتائی نیم موڑوں کا یہ وہی تو وہی باترے والی نہیں نہیں اس میں کوئی باترے آر اوپ لگے گا بیجے دی دیکھیں جہاں تک موڑوں کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ار ایس ایس کے جو ایک مین کاری کرتا کہہ لیں یا نیتا کہہ لیں وہ اپنے پورکھوں کا اگر ذکر کرتے ہیں اتحاس کا ذرک کرتے ہیں اسی کڑی میں ارشد خان صاحب مغلوں کا اپنا ذکر کر رہے تھے اتحاس کا ذکر کر رہے تھے تو یہ اپنے اگر ہم اتحاس کرتے ہیں اور سبھی لوگوں نے شاید اس ہندوستان کے سنسکرتی کو بنائے رکھنے کی کوشش کری اس کی نیائے پالکوں کو صدھر اور مضبوط کرنے کی کوشش کری جنتہ کے کام کیے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی مغلوں کے شاسک کو جس طرح تروڑ موڑ کے پیش کر رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یو اے ای کے راشتریہ دکھش کو ابھی گھنشن دیوست کے دن بھلایا اور سارے پاکستان کے پیٹ پہ درد ہے نہیں بلکل آپ نے بھلایا اور اس کے پیچھے اور میں آپ کو بتلاوں میں ایک بات اور اسی کڑی میں جاکسہ کو بلکل آپ نے ان کو سمحان دیا کھلوار کیا گیا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے آج بھی اور کیا گیا ہے کیا گیا ہے یہ بات فیکٹ ہے کیا گیا ہے اگر ہم کتابوں کی بات کریں سلیبس کی بات کریں خیر یہ مددہ ہم بعد میں کسی اور دن اٹھائیں گے سیدھا سوال میں اسی مددے پر بات کریں گے لیکن ایک آخری جواب آپ سے چاہوں گا عابشق صاحب جاوید پہ ہمیں کیونکہ جاوید اس وقت بڑا مددہ ہے رلڈی کے لئے میرے پاس جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان مل جائے تو ہم بہت کچھ کر جائیں گے ہندوستان میں عادکاری ہمارا ہوگا نیتہ ہمارا ہوگا سب کچھ ہمارا ہوگا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کی جاوید مالے معاملے ناغرک کی ہمیں کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے پاکستان ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم ہندوستان کی بات کریں ہندوستان کے ناغرک لوگ جوڑتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں 25 30 کروڑ 50 کروڑ ہو جائیں گے جاوید راو ایک پردیاشی ہے جاوید راو ایک پردیاشی اور ایک ہمارے کسی لیتا دیں جو ہمارے راستے لیتا ہیں یا کوئی بھی 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 آ جاوید راو کو میڈیا کل سے آپ لوگ کو دے رہے ہیں جاوید راہ کتنا بڑا ماملہ نہیں اور موسلمان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آپ جب روٹ مانگ جا رہے ہیں دھرم سپریم کور کے دھجیا ہم بلکل نہیں کریں اس کی نمدہ چکے ہم پر نوٹیس آ چکا ہے میں آپ پہلے کہ جاوید راو کے بیان کی نمدہ کرتے چلے 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 یہ ہندوستان میں سر سمات کے لوگ یہاں رہتے ہیں مسلم سمات واسطہ میں پچھڑا ہے یہ آجاتی کو سمجھو 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 پڑھتوں کو کھول لہا 1948 میں دیش کو آجاد ہوا ہے آج کتنے IES عدیگاری پورے دیش کے اندر مسلم سمات مسلم سمات کہیں نہ پچھڑا ہے IES کھول سمات سمات سمت سمات ملنا چاہیے مسلمانوں کو پچھنے ہیں آپ لوگ نے کیندر میں کانگریز کو سمات سمات کب بات کی پر سمات بہت سمات 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 سر سمار کو بڑھانے کی بات کی آج میں مسلم سمار کی بات کی بات کی بات کی بہت دیکھیں ہندوستان ہے میں کہہ رہا ہوں اگر آج کوئی پچھڑا ہے تو ہندوستان ہے صرف مسلمان نہیں ہے وہ ہندو بھی ہے گری بگر روڈ پر بھیگ مانگ رہا ہے تو مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ہندوستان آج پچھڑ رہا ہے اسے ہمیں آگے لانا ہوگا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ وقت کی آج مار پاس کمی ہے لیکن دھرم کے مدے پر ہم بات کر رہے تھے دھرم اور جاتی کے نام پر لوگوں کو بانٹ کر آخر کب تک رازنیت کی جاتی رہے گی کب تک لوگ ستہ کے شکر پر پہنچیں گے اسی طرح لوگوں کو بانٹ کر سوال بڑا ہے کیا صرف نندہ کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان بانٹنے والے نتاؤں پر کاروائی کون کرے گا سیدھا سوال میں ہم نے جاننے کی کوشش کی آروپ ایک دوسرے پر لگائے گئے لیکن کسی نے بھی اپنے اوپر لگے آروپ کو صحیح نہیں بتایا حالانکہ نندہ ضرور کی گئی ضرورت اب آلہ کمان کو ہے کہ ایسے پرتیاشوں کو ٹکٹ نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو فرنٹ میں نہ لائے جائے جو جنتہ کو بانٹ کر رازنیتی کرنے میں وشواہ سکتے ہیں آج سیدھا سوال میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن ایک مہتوپونڈ بات پورے دیش کے دشکوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ متدان کرنے ضرور جائے متدان آپ کا حق ہے اور متدان ایک تیوہار ہے اس میں بھاگیدار بنیں اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو شاید کوئی غلط امیدوار ویدان سبا میں پہنچ جائے گا سنسد میں پہنچ جائے گا آج سیدھا سوال میں میرے ساتھ اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام اہم کفروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سمہ چاہے ٹوٹے موسیقی